اور اب خبروستار سے اب بات بھارت بند کی آج دس سنٹرل ٹریڈ یونین نے دیشوی اپی ہرتال کا آوہن کیا ہے یونین کا دعویٰ ہے کہ سرطال میں قریب 25 کرون لوگ بھاگے داری کریں گے یہ ہرتال سرکار کے نیتیوں کے خلاف ہے سرطال میں INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC جیسے ٹریڈ یونین شامل ہے اور آپ کو بتا دے کہ ان کے علاوہ کچھ ستتندر فیڈریشن بھی ہرتال کا سمتھن کر رہے ہیں ساتھی جھارکن کے کئی سنگٹنوں نے بھی ہرتال کا سمتھن کیا وہیں ہرتال کے ذریعے جینیو میں شارطروں سکھ شکوں پر ہوئے حملے اور CANRC, NPR کا بھی ویروت جتایا جا رہا ہے تو اس بھارت بند میں تیل دیفنس, بانکنگ سیکٹر سارجینک شیطر سے ٹرانسپورٹ شیطر کے لوگ بھی شامل ہوں کے تو آج دس سینٹرل ٹریڈ یونین کا ہرتال ہے اور رانچی میں بھی دیشویہ پی بھارت بند کا اثر دکھ رہا ہے رانچی کے جیلی مارکٹ بازار کی سبھی دکانوں, دکانداروں نے اپنی دکانے بند رکھی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ یہ بیلک سمودائے کو ٹارگیٹ کر کے بنایا گیا ہے ویفریڈ یونینوں کا ہرتال کو لے کا رانچی کے سپیشل مکھیالے کے باہر بھی بینر پوسٹوں سے پریسر پٹا ہے بوکاروں میں بھی مزدور بیرو دی نیتی کے خلاف کا یونینوں کی ہرتال جاری ہے کندر سرکار کی نیتیوں کے خلاف یونینوں کی ہرتال جاری ہے اور بیما بینک اور ڈاگھر بھی بند میں شامل ہوں کے بیون کمپنیوں پر بھی ہرتال کا اثر رہے گا نیتیوں کے خلاف یونینوں کی ہرتال کا اثر دکھ رہا ہے کولیاری میں کولا خدان میں کام پوری طرح سے ٹھپ ہے کیٹریڈ یونینوں کا اس بندی کو سمرتن ہے ہمارا آج سکتی مانگے ہیں ایس ڈی آئی جو فکر دی نیت سے ہوتا اس کو آج دی نیتی کمپنیوں کے جو ہاتھوں میں نیویس کے اس کو بند کیا جائے کھیکہ مزدوروں کا جو نیوتن بیج ہے وہ ملنا چاہیے ہمارا جو کمپنی کو بھی غیتن کرنا مطلب باٹنے کے جیسے ایسی ایل بیس سے سب کو اللق کر کے باٹ کے ایک بڑی کمپنی پرائیویٹ آڈانی امانی جیسے ہاتھوں میں دینے کی ان کی مانتا ہے اس کو بند کیا جائے اور خبر باگ مارا سے جہاں ٹریڈ یونینوں کی ہرتال کا اثر کوئلہ خدانوں میں کام پوری طرح سے ٹھپ ہے اور تصویریں بھی آپ کو دیکھنا رہے ہیں باگ مارا سے جہاں روز ہر دن کی بات کرے تو یہاں بھیر ہوتی تھی مزدوروں کی اور مزدوروں نے ہرتال کا سمرتن کیا ٹریڈ یونین کی ہرتال کا اثر اس کولیاری میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پوری طرح سے کام ٹھپ ہے دیش میں اپی ہرتال کا خلاری کوئلانچل شیطر کے میں ملا جلا اثر ہے اس ہرتال کے کارن خلاری کوئلانچل شیطر کے ان کے ایریا اور سی سی ایل کے پپر وار ایریا میں کوئلہ اتبادن اور ڈسپیچ پروباویت ہوا ہے بند سمرتر کرمچاری کو سمجھا کر ہرتال کو سفل بنانے کی اپی لگاتار کر رہے ہیں اور دیکھنے کرنے کے لئے بات کریں گے سمدھاتا سندیب اس وقت میں ساتھ لائیف چیٹ پر جڑ گیا ہے سندیب سترہ ستری مانگو کو لے کر دیش وی اپی ہرتال ہے اور اس ہرتال میں جینیو کا مددہ ہو یا پھر سی اے این پی آر اور این آر سی کا بھی مددہ اٹھایا جا رہا ہے کیسا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے سندیب ستری مانگو کو لے کر اپنے تاریالوں کے باہر دکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں تاریالوں کے باہر دکھ رہے ہیں یہاں تاریالوں کے باہر دکھ رہا ہے اور اور ہماری ہتاریال کے باہر دکھ رہے ہیں چیئے گاے کی کوشش کرتے ہیں بچہوں سے دیکھ رہا ہے اور یہ یہ چcellentہ ہے کہ اب آپ آبان آسترا ہمٹا آسا دیکھئے آپ کو ملکہ پر دکھر ہمارا حتار ہمٹہ کھر میں نتا ہے جو منکورڈاぎڈیا کیا جارہا ہے منکورڈا liegen کیا جارہا ہے اس پرسطیقی معاشر کے دوارا سکر بازنکو کو مجی کن کی اول دیگان چاہی رہی ہے یہ ہمارا ہے کہ وہ دن چہی رہن نہیں ہونا چاہیی ہے ہمارا دنچیس کی ہمارا یہ ہے کہہ رہن کے لازل ویٹرن کے بعد سارے چسی سے خاصی تسکی ہوئی کیبل بیگن کمچارل میں باہرساسی کا تسانوں کا دکھوں کا دکھوں کا میں ملسفہ سہرہ ملا اور وہ آپ کو نوپلی بیٹو ہی اپنے بیٹو ہی رہنیے موسیقی 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 مالذر لہتے ہیں چھوٹے جو ہوتے ہیں ہنگوں کے لئے سکتے سی ایک ایشو کر دیتے ہیں لیکن بڑے کاؤٹر سے ہوتے ہیں ہنگوں کے لئے خوش نہیں تفا دیتے ہیں سر راچی میں تمام جان کر رکلے سنریب آپ کا بہت بہت شکریہ کوڈرما میں بیتی رات کوڈرما اسٹیشن پر خری ریل کے انجن پر چڑھنے سے ہائی ٹینشن وائر کے سمپرک میں آنے سے یوں وقت کی دردناک موت ہو گئی کوڈرما ریل پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے تو کوڈرما سے خبر اس وقت جہاں خری ٹینک انجن پر یوں وقت چڑھا اور اس کی دردناک موت ہوئی ہے ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ میں آنے سے ادھک جانکاری اتھلے بات کریں گے سمجھ آتا منوش اس وقت پھونائی سے جڑ گیا ہے منوش اسٹیشن پر خری ریل لائن ریلوے کے انجن پر یوں وقت چڑھا اور ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ میں آنے سے ہمارے سمپرک ہمارے سمجھ آتا سے ٹوٹ گیا ہے آپ کو بتا دے کی بیتی رات کوڈرما اسٹیشن پر خریر ریل کے انجن پر چڑھنے سے ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ میں آنے سے یوں وقت کی دردناک موت ہو گئی ہے وہیں کوڈرما ریل پولیس معاملے کی جانچ کر رہا ہے تصویریں آپ کو دکھلا رہے ہیں جہاں پر کریم شکت کے بعد اس یوں وقت کی شف کو نیچے اتارا گیا اور پولیس نے شف کو قبضے میں لے لیا ہے اور پورے معاملے کی تفتیش کرنے میں جھوڑ گئی ہے یوں وقت کون تھا اس کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے تو دردناک موت کے خبر ہے اس وقت جہاں ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ میں آنے سے خریر ریل کے انجن پر یوں وقت چڑھا اور اس کی ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ میں آنے سے دردناک موت ہو گئی ہے فلال پولیس نے شف کو قبضے میں لے لیا ہے اور پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے پوسٹ مارٹم کے لئے شف کو بھیجا کیا یوں وقت کون ہے اس کا پتہ لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تو ایکسکلوسیف تصویریں آپ کو دکھل رہے ہیں جہاں ریلوے کرمچاری کری مشرقت کے بعد یوں وقت کے شف کو نیچے اتارتے نظر آ رہی ہیں اور ہائی ٹینشن تار کی چپیٹ میں آنے سے یوں وقت پوری طرح سے جل گیا اور جلتے ہی اس کی موت ہو گئی تو ہائی ٹینشن وائر کے سمپرک میں آنے سے یوں وقت کی دردناک موت خری ٹرین کی انجن پر یوں وقت چڑھا تھا جارکن ودان سبق کے وشش ستر کا آج تیسرا اور آخری دن ہے منگلوار کو سرکار نے ویٹی ورش دوہزار نیس بیس کے لئے چار ہزار دو سو دس کروڑ کا روپے کا ویٹی انوپورک بجر پیش کیا موکی منتری ہمنت سورے نے انوپورک بجر پیش کیا اور آج اس انوپورک بجر پر چرچہ ہوگی چرچہ کے بعد اسے پارت کیا جا سکے گا اور ایک جانکاری کے لئے بات کریں گے بیورو چیف سریندر سورین اس وقت تمہارے ساتھ جڑ چکے ہیں سرین جی آج صدن کی کاریوائی کا تیسرا اور آخری دن ہے اور آج بجر پر چرچہ ہوگی اور اس کے بعد اسے پارت کیا جا سکے گا کیا کوش ہو اور جانکاری دیکھیں جارکن ویدان سبا کے پانچویں ویدان سبا کے پہلے اور اس آخری پہلے ستر کے اس آخری دن کچھ ویدھائی کارے ہیں اور اس کے علاوہ جو انوپورک بجر پرچہ لائے گیا ہے اس پر اس کے کٹوٹی پرستاؤں پر اس کے پکش میں اور اس کے ویڈود میں لوگ اپنی باتیں رکھیں گے یعنی صدر سے اپنی باتیں رکھیں گے اور اس سے پہلے راجپال کا جو ابھی بھاشن ہوا تھا سات جنوری کو اس ابھی بھاشن کے اوپر آج دھنواد پرستاؤں لائے جائے گا اس میں سنشو دھن اور سمرتھم میں صدر سے اپنی چرچہ رکھیں گے اپنی باتیں رکھیں گے تو تھوڑ دیر بعد یعنی گیارہ بجے جب شدن کی گاروائی شروع ہوگی تو پہلا کام راجپال کے ابھی بھاشن پر دھنواد پرستاؤں لائے جائے گا دوسرا جو ویدھائی کاری ہوگا دوٹی آنوپورک بجٹ لائے گئے ہیں چار ہزار دو سو دس کروڑ کے اس آنوپورک بجٹ پر اس کے کٹواتی پرستاؤں میں میں سبھی پکش یعنی جو اس کے کٹواتی پرستاؤں کے پکش میں ہوں گے اور جو کٹواتی پرستاؤں کے پکش میں ہوں گے ان کے طرف سے بحث رکھی جائے گی باتیں رکھی جائے گی جو تیسرا ویدھائی کاری ہے جو سرکاری سنکلپ ہے اسے پیش کیا جائے گا جو پرسنسد یہ کاری منتری آلمگیر آلم پیش کریں گے صدر میں انسوچت جاتیوں منسوچت جنجاتیوں کے لئے لوگ سبھا ایوہم راجل سبھا کے ویدھان سبھا میں ستھانوں کے آرکشن سمبندی پر ادھانوں میں پستاؤتی سنشوڈن پر جھارکن ویدھان سبھا کے انسو مرثن کا پستاؤ پیش کیا جائے گا اسی سمبند میں جو ایک سو چھبیسوہ سنشوڈن جو لایا گیا ہے لوگ سبھا اور راجل سبھا میں جسے پاس کیا گیا ہے اسے آج ویدھان سبھا میں پیش کیا جائے گا اور اسے پاس کرنے کا یا ویدھائی کاری کیا جائے گا تو آج انتین دن اس وشیش شتر کے انتین دن کسی کی کوئی پہلی بار اب بپکش کا اپنا چہرہ نظر آئے گا ستھا پکش کا چہرہ نظر آئے گا کیونکہ انپورک بجٹ پر جو ستھا پکش میں تھے وہ انپورک بجٹ کے سمرتن میں باتے کرتے تھے اور جو اپنا چھے انپورک بجٹ کے پیروض میں باتے کرتے تھے تو اب جب بی جی پی کی سرکار گئی ہے تو پہلی بار بی جی پی انپورک بجٹ کے پیروض میں باتے کریں گے اور اسے 40 ویتی ورس کے چنکہ ابھی 2019 اسی ویتی ورس میں پہلی انپورک بجٹ رگور داش سرکار اور دوسرا انپورک بجٹ ہیمت سورن لے کر آئے ہیں تو اس بار جب ان کے ہی اسی صدن میں پارٹیوں کے سور بدلیں گے تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا انپورک بجٹ کے بارے میں پکش کی طرف سے یہ ہمیشہ دلیل دی جاتی رہی ہے کہ جو موجودہ بجٹ ہے اسے خرچ کرنے میں سرکار دلچسپ نہیں لے رہی ہے یا کامیاب نہیں ہو پائی ہے اور انپورک بجٹ پیس کیا جا رہا ہے اور سرکار کے طور سے یہ سمرتھر میں کہا جاتا ہے کہ سرکاری یعنی جو خرچے ہیں اسے راجک کاج میں اور وکاسکاریوں کے لیے انپورک بجٹ انیوارے ہو جاتا ہے دیکھنا ہے آج صدن میں جب پہلے دن جب وہ شپت گرہن کیے تھے دوسرے دن راجپال کا بھی بھاشن ہوا تھا ویدانسوا دھکٹ چھنا ہوا تھا اور آج جب ویدانسوا دھکٹ چھے بھومی کامے ہوں گے نئے ویدانسوا دھکٹ چھے رویندر نات مہتو اور ویپکش اپنی بھومی کامے ہوں گے جب ویدانیوارد پرستہ پر آجپال کے بیباسن کے دنوارد پرستہ پر ویپکش ویپکش کی بھومی کامے ہوں گے پکش پکش کی بھومی کامے تو آج سے کہہ سکتے ہیں کہ صدن کی کاروائی اپنی اصلی تصویر لے کر آئے گی آج سے صدن کی کاروائی اپنی اصلی تصویر لے کر آئے گی تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا جب ایک گیارہ بجے ستر جو کاروائی ہے وہ شروع ہوگی تمام جانکالوں کے لئے سورن جی بہت بہت شکریہ ہم آپ سے پل پل کی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو منگلگاہ کو جھارکن ویدانسوا میں بیالیس سو کروڑ کا انپورک بجٹ پیش کیا گیا اور آج جو بجٹ پر چرچہ ہونی ہے جس کے بعد سی ایم ہی منت سورے نے کہا کہ جھارکن کے خزانے کا کیا حال ہے اس کو لے کر سرکار جلد شوید پتر جاری کرے گی آج انپورک بجٹ کو آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ارنجمنٹ ہے اور بجٹ کھالی ہے اس بسے پر کی نئی کھالی ہے اس بسے پر سرکار بہت جلد آپ کے سمجھ پتر جاری کرے گی مردک شربیدنات مہتو نے کہا کہ صدن کی گریمہ کو بچائے رکھنے کا ہر سمبھ پریاس ہوگا صدن میں پکش وربی پکش میں سلچے ہوئے ودائک ہے کوئی گتی روڈ نہیں ہوگا سی ایم ہی منت سورے نے روین رانات مہتو کو بڑھائی دی بپکشار پچ سبی لوگوں نے سر سممتی سے سری روین رانات مہتو جی کو اجرچ پت کے لیے چُنا ہے اور اب آنے والے بیدھان سبا کا پورا کار پڑھارنی مانین نو نرواچت ادھیاچ جی کے مادیم سے کارشن چالن ہوگا آج کی اس سر سممتی کے سے چُنے جانے کے لیے مانین عدد جی کو بھی میں بہت بہت بیدھان سبا تیاد ادھیاچے روین رانات مہتو جی ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کرتے ہیں سب سے بڑھائی ہو بیدھان سبا سوچاو رب سے چلے اور پکش بی پکش میں ٹکرار نہیں ہو کس طرح چلائیں گے دیکھئے لیکن ٹکرہات ہونے کے بابجوت اس کو سمتیلن کرنا سب سے بڑا دائت بنتا ہے اور میں آپ کو آسفت کرنا چاہتا ہوں کسی طرح کا ٹکرہات ہو ہم لوگ ان کو بیٹھ کر کے مل بیٹھ کر کے ان کا سمادھان ہم لوگ نکلیں گے نکالیں گے اور اس کو جنتہ کے انورک بنائیں گے کئے سے مدے آتے ہیں جو پکش کے جریعے لگتار ٹکرار ہوتا ہے لگتار ہلنگام ہوتا ہے تو آپ کی اس میں کس طرح بھمکہ رہے گی بیدھان سبا چلے اور جنتہ کے لیے جو بھکاس کی جو کام میں وہ آگے بڑھیں بلکل میرا جو بھمکہ رہے گا سکاراتمک بھمکہ رہے گا جنتہ کی سمسیہ پر مکھے منتری ہے منتصور انکم بھیر ہے اور انہوں نے جنتہ کے ٹوئٹ پر سنگیان لیا لاتحاز اللہ پرشاسن کو سی ایم نے آدیش دیا ہے کہ وردہ پینشن جنہیں نہیں مل رہا ہے انہیں پرنٹ لاپ پہنچایا جائے آپ کو بتا دے کہ چار لوگوں نے ٹوئٹ کیا تھا لاتحاز کے کچھ لوگوں کو چار مہینے سے وردہ پینشن نہیں ملا ہے جس کے بعد سب لوگوں نے ٹوئٹر پر مکھے منتری کو اس کی جانکاری دی اور مکھے منتری نے آدیش دیا کہ جلتے جلتے سب کو وردہ پینشن مل جائے رکھیں گے ایک ویک کے لئے خبروں کا اصلاح جاری ہے بیکی بارک پر پھر سے آپ کا اصول اگر جمشید پور سے خبر جاہا بجلی کے لوڈ شیڈنگ جاری ہے قدمہ سوناری آدیتے پور میں بجلے گل ہے منٹیننس کے لئے تین سے چھے گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ رہیں گی جس سے لوگوں کو پارشانی ہو سکتی ہے تو جمشید پور سے خبر قدمہ سوناری آدیتے پور میں بجلی گل رہے گی تو منٹیننس کے لئے تین سے چھے گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کیا گیا ہے جس کے وجہ سے بجلی ان علاقوں میں ندارد رہے گی گیروڑی میں اگیات یوک کا شرب ملنے سے علاقے میں سنسنی فیل گئی یوک کی پہچان نہیں ہو پائی ہے آپ کو بتا دے کی یوک کی پتھر سے کچھ کچھ کر ہتیا کی گئی ہے پنجمبہ تھانا شیطر کے بوڑوں کی یہ گھٹنا ہے تو بری خبر اس وقت گیڑی سے جہاں گیات یوک کا شرب ملنے سے سنسنی فیل گئی پتھر سے کچھل کر یوک کی ہتیا ہوئی ہے ہزاری بارد میں پاکستان میں سیخو کے دھارنے کا اسطحل کو نقصان پہنچایا گیا ہے جو کے دھارنے کا سطحل ننکاز صاحب گردوارہ میں ہوئے حملے کو لے کر پاکستان ہی نہیں بلکہ دیش بھارت میں سکھوں میں بھی روش ہے اور اسی روش کے ویروت میں سورو پاچھ ہزاری بارک سکھ سمودائی نے ہزاری بارک گردوارے سے کینڈل مارش نکالا جو شہر کی دبن چوک چورائے سے ہوتے ہوئے جھنڈا چوک پہنچ کر مبتی جولا کر اپنا ویروت پردوشن کیا سانتین انکانہ صاحب گردوارے کی سورکشا کی مانگ کو لے کر بھارت سرکار پاکستان سرکار سے پہل کر رہی ہے نرستہ مسناتر کی شادرہ کی ساتھ دوشکر ماملے میں پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے پور میں بھی پیرتانی آروپی کے خلاف چھر کھانے کے شکایت کی تھی جس پر پولس نے دھیان نہیں دیا ماملہ کمار ڈبی اوپی شیطر کا ہے ہم گئے تھے تو راستہ میں دو لڑکا کو دیکھے مو پر کپڑا باندے ہوئے تھا تو ہم جیسے مندر کا گلی میں گئے تو پیچھے سے ایک لڑکا میرا مو پر کپڑا دیا تو ہم بھی ہو سو گئے اس کے پاس ہم کو کچھ نہیں پتا اس کے پاس ہم اپنے آپ کو بند کمرے کا اندر پار تو ہم بند کمرے کا اندر پار تو ہم دراجہ کھننے کا کوشش کیے تو دراجہ باہر سے باندھا تو ہم چلانے لگے تو دراجہ کھولا تکیس ویسنا یاد ہوتا ہم سے ہم بہت بینٹی گئے ہم کو گھر جانے تھا ہم کو چھوٹ ہوئے ہم میرا نئے بات سنیا اب میرے ساتھ جب جیسٹی گلت کام کرنے لگا چائباسا کے سونوہ تھانے میں پدستہ پیت اے ایسائی گھنشام دارس کو جمشید پورے سی بی نے دس ہزار روپے رشوک لیتے رنگ یہاں دہ بوچہ بتا جاتا کہ اس شکارت کرتا شکودلا پان نامک مہیلہ کے دیور پر سونوہ تھانے میں دشکرن کا ایک معاملہ درش ہوا جس میں کیس ڈائری کمزور لکھنے کے آوج میں مہیلہ سے ایک لاکھ روپے کا دیمانڈ اے ایسائی نے کیا تھا جس کی سوچنا ملے کے بعد اے سی بی کو دیا گیا جس کے بعد اے سی بی کے کہنے پر پیشگی کے دور پر دس ہزار روپے دینے پر مہیلہ نے سوہ داتے کیا ادھر اے سی بی کے بچھائے جال میں رشوت خورے اے سائی فمس گیا جس سے بھستا چاہ نیڈودک بیورو نے نیائے خراست میں جیل پھیج دیا سمجھگا میں ہٹیا راؤ کے لائل مارک کے برے را بربیرا ریلوے سٹیشن پاس ایک بڑا ریل حادثہ ہونے سے چل گیا گرامی نے پٹری ٹوٹنے کی جان کا ریلوے کے ادھکاریوں کو دی جس کے بعد ریل کرمی نے پٹری کی برابت کی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے گزر رہے گرامی نے دیکھا کہ ریل پٹری ٹوٹی ہے جس کی سوچنا اس نے ایک ریل کرمچاری کو دی اس کی جانکارے ملتے ہیں انجینئرنگ بھی بھاگ حرکت میں آیا اور فور ریل خند سے گزرنے فوراں ریل خند سے گزرنے والی ٹرینوں کو روک دیا کیا گودہ میں جنگی گاہ میں سکول سنچالک انتھونی سورین ہتیا کان کا پولس نے کھلاسہ کر دیا چوبیس گھنڈے کے اندر آروپی کو پولس نے گرفتار کلیا بتایا جارہا کہ سکول کے رسویا کے ساتھ سکول سنچالک کا ویعت سنبند تھا ہتیا کے دن انتھونی رسورین رسویا کے گھر پر تھا اسی دوران رسویا کے بھائی وینود مریا نے کلہاری سے حملہ کر دیا تھا جس میں انتھونی کی موت ہو گئی تھی اسی ساتھ بنجھار کر میں فلال کے لیے اتنا ہی نمسکار